ظاہر لوگوں کو تو تبلیغ کرتے ہیں اپنے گھر میں تبلیغ کبھی نہیں کی نماز کی تلقین یا حسن اخلاق کی کیوں نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں جو ہے پلٹ کر جو ہے چپیٹ موں پہ لگے گی مجھے رشتے دار عزیز و اقارب تب سے جانتے ہیں کہ جب میں ایک کمیز میں تھا تو انسان جو ہے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اپنوں کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا جہاں ہمارا اکرام کیا جاتا ہے ہمیں عزت دی جاتی ہے ہم ان کو تبلیغ تو کرنے جاتے ہیں مگر اپنا بھائی پڑوسی سویا ہوا ہے صبح دکان پہ جائے گا سویا ہوا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھانا اور اس کو جو ہے بچے پڑے ہوئے ہیں بیوی سوئی ہوئی ہے ان کو جو ہے درد دل سے جیسے کون تم خیرہ امت اخرجت لناس ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نکالے گئے ہیں اخرجت لناس تعمرونا بالمحروف وطن ہونا عن المنکر برے کاموں سے رکنا اچھے کاموں کی دعوت دینا یہ عزیز و اقارب پہلے جو ہے عزیز و اقارب ہیں پھر جو ہے باہر والے ہیں یہ کون سی منطق ہے کہ ہم جہاں ہمارا اکرام کریں خاطر توازو کریں پلکیں بیچھائیں وہاں تو ہم جائیں اور جو گھر میں ماحول ہے ہمارا اور ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہم سے نالا ہوں ہمارا اخلاق ان کے ساتھ اچھا نہ ہو تو یہ کونسی تملیگ ہے بزرگ بھی فرماتے ہیں پہلے مقام پر کام کرو مقام پر اپنا مقام بناو پھر جو ہے آپ کی دعوت کو دیکھ کر آپ کے فیل و افعال کو دیکھ کر لوگ جڑنا شروع ہو جائیں تب جو ہے باہر جاؤ انسان کی استطاعت کے مطابق پوچھا جائے گا ہمارے ماتات جو ہیں بیوی بچے ہیں یا پھر ہمارے نوکر چاکر ہیں یا پھر خادم ہیں ملازم ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کہ ہمیں جو ہے میں بہاول پر کا ہوں تو مجھ سے جو ہے لاہور کے بارے میں پوچھا جائے کہ لاہور کا فلان شخص بغیر کلمے کے مر گیا یا پھر وہ بغیر نماز کے مر گیا تو نے دعوت کیوں نہیں دی اللہ پاک لا اقراح فی الدین دین میں جو ہے جبر نہیں ہے جو آپ پر قانون لاغو نہیں کرتا شریعت لاغو نہیں کرتی کہ تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو جس کے ذمہ دار ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ جیسے جیسے رفل یدین بڑی محبت سے کرتے ہیں سنت سمجھ کر تو اسی طرح بھائی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا سنت ہے ہم صرف ہاتھ ہیلانے کو رفل یدین کرنے کو تو عزیز محبوب سمجھتے ہیں لیکن حسن اخلاق بھائی کے ساتھ بہو کے ساتھ پروسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا جو ہے ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے تو یہ عبادتیں ریاضتیں حج عمرے یہ ہمارے موں پر مارے جائیں گے جس طرح آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے تاجت گزار ہے نوافل عوابین چاشت اشراق نہیں چھوڑتی لیکن بد اخلاق ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گی اس کی عبادتیں زیرو کر دی ردی کی ٹوکری میں چلی گئی ایک مختصر عبادت کرنے والی عورت نہ نوافل پڑھنے والی نہ سنتیں پڑھنے والی نہ تحجت پڑھنے والی نہ عوابین نہ چاشت نہ صلات الحاجات کچھ نہ کرنے والی مختصر عبادت کرنے والی لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے حسن اخلاق سے پیش آنے والی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی اللہ پاک ہمیں ہمیں جو ہے اس اخلاق جمیلہ سے ہمیں بھی ذرہ عطا فرمائے اور ہم کوشش کریں جیسے دین کے باقی عراقین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی اپنانے کی کوشش کریں السلام علیکم رحمت اللہ